اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید اخریت سے ہوں گے دوستو آج جو وزارت دفاع پاکستان آرمڈ فورسز بورڈ میں اسامیہ آئی ہیں یہ وزارت دفاع کی اسامیہ اگلے دن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی یقیناً آپ کو پتا ہوگا اس میں بھی بہت بڑی بھرتی ہے آپ لوگ اس میں بھی اپلائی کریں اس کی last date 5 ہے 5 سکتمبر تو آپ لوگ اس میں بھی اپلائی کریں یہ اس کی last date ہے 12 سکتمبر تو پاکستان آرمڈ سرویسز بورڈ وزارت دفاع یعنی پاکستان آرمی سے جو related لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں کون کون سی سیٹ ہیں اور کہاں کہاں سے require ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے انٹر تک لیکھنا ہے اور اگر چینل آپ لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل پر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اپنے کمنٹ سے میں مجھے ضرور آگا کرتے رہا کریں تو شروع کرتے ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کے retired افراد سے مدرز ہے سامی کے لیے درخواست مسلوم مدروم ہیں سناختی کارڈ، ڈسٹی آج سیٹیپی ایٹ کتاب اور تین ازل پر فورس آئیز فورٹو گراف اور ڈومیس ہیل کی کپی ساتھ لگائیں پہلے جو پوسٹ ہے اسسٹنٹ پریویٹ سیکٹری یہ ہے پنجاب آرمڈ سرویسز اور اس کی جو ہیں ریٹائر ہیں کراک سٹینو پاکستان آرمی نیوی ائر فورس اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر کی سپیڈ اس میں بتائی ہے 50 ورڈ پار منٹ اور شارٹ ان 100 ورڈ پار منٹ اس کے بعد ہے اسسٹنٹ تو اس کی جو ہیں اس کا سکیل ہے 15 اور اس کی چار آسامیاں ہیں اور اس کی بھی یہ جائے 50 ائر تو اس کے لیے بھی جو پاکستان آرمی سے ریٹائر لوگ ہیں وہ پاکستان آرمی نیوی ائر فورس جس سے مدرب کے اس فیلڈ میں جو تجربہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری جو پاکست ہے وہ ہے یو ڈی سی یعنی اپر ڈویجن کلرک اور اس کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حیبر پختونخواہ آرمڈ سرویسز ڈیریکٹ ریٹ پشاوار سندھ آرمڈ سرویسز ڈیریکٹ ریٹ اور یہ اس کی جو ہے پیسکیلہ 11 اور سیٹوں کی تعداد ہے 12 اور ایج ریکوائر ہے 45 ائر اس کے لیے بھی ریٹائرڈ آرمڈ پرسنٹ وہ ضروری ہیں تو اسی طرح لورڈ ویجن کلرک یعنی ایل ڈی سی پنجاب آرمڈ سرویسز ڈیریکٹ ریٹ نارس راولپنڈی سندھ آرمڈ سرویسز ڈیریکٹ ریٹ کراچی ڈسٹک آرمڈ سرویسز بورٹ جیلم سیالکورٹ خوشاب کی بھی اس میں اسامی ہے میرا ظلہ خوشاب ہے تو خوشاب کی بھی اسامی ہے ساہیوال، قصور، منسیرہ، کراچی، ہیدراباد، بطین اور گلگت تو اس کی جو پیسکے لیول نائن ہے اور سیٹو کی تعداد ہے تیرہ اور ایج ریکوائر ہے 45 ائر جی ہاں 45 ائر جو ہے وہ میکسیمم ایج ریکوائر ہے ریٹائرڈ ناس لائک سپاہی کلرک پاکستان آرمی اور اس کے مساوی میری ائر فورس جو جتنے ریٹائرڈ ہیں جو میں لکھا ہوا ہے اور کمپیوٹر کی سپیڈ ساتھ ہے ہنڈرڈ بارڈ پر منٹ اور اسی طرح انٹی بی سے آئیٹی کورس پاس کرنا بھی لازمی ہوگا مطلب جو لوگ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ ان کے لیے یہ کورس کرنا ہوگا اسی طرح پانک نمبر پر جو سیٹ ہے وہ ہے گینگسٹر آپریٹر ڈی ایم او سندارمنٹ سرویسز اور جو ہیں وہ لاہور اور منسیرہ سرویسز بورڈ کے ہیں لوگ وہ اپلائی کر سکتے ہیں پیسکیر فور ہے سیٹو کی دادہ تین اور ایج ریکوائرڈ ہے فورٹی فائیو تو اس طرح ریٹائر لانس نائک اس سیم وہی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ پرائمری پاس ہو تو نیچے جو نائب قاصد ہے اور اس کے بعد جو ہے چوکیدار ان دونوں کی جو پیسکیل ہے وہ ایک ہے ایک کی جو ہے نائب قاصد کی آٹھ حسامیہ ہیں اور چوکیدار کی پانچ حسامیہ ہیں فورٹی فائی یہ ریج ریکوائر ہے ریٹائر فوری افسران اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پرائمری پاس ہونا ضروری ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اشتہار بھی چاہ رہا ہے یہ درخواست فارم ہے اس درخواست فارم کو جو نیچے پتہ دیا گیا ہے اس پر جو ہے پندرہ دنوں کے اندر مطلب کہ جب اشتہار چھپا ہے اس کے پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ درخواست آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے اور یہ پندرہ دنوں کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے تو یہ تھی جناب وزارت دفاع میں اسامیاں پاکستان آرمر سرسز کے جو لوگ ہیں ریٹائر ہیں یا جو حاضر سرسز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں تو اسی طرح مزید جو ہے جیسے جیسے اسامیاں آتی ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں آپ لوگ کا کام ہے مجھے رسپونس کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے صلاح مطاثرین کے لیے اکال امران خان صاحب نے اور پوری تحریکن ساتھ میں پوری پاکستانیوں نے سمندر پاکستانیوں نے بہت سارا کردار دار دی یا اس میں